موسیقی نروان کی تلاش پارٹ ون پیشکش امیر کاروان میری کہانی کا آغاز کرنا آپ کی مرضی پر منحصر ہے کیونکہ کہانی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے میرے خیال میں اپنے تاروں سے آغاز کرو بریارڈو مینک جو اب خدا کے فضل سے مسلمان ہیں زیبو نصب بن چکی ہے میری بیوی ہے اور اس کے نام پر امریکہ کی ایک خوبصورت شہرہ پر شو روم زیبی کارپرٹس کے نام سے ہے خود میں زندگی کی 38 منزلیں تیہ کر چکا ہوں پنجاب کے سر سبز و تاریخی مقام سرائے عالمگیر میں میں پیدا ہوا جہلم کی گود میں جہلم کی گود میں چھوٹا سا قصبہ قدرت کی پیازیوں سے مالا مال ہے ہرے بھرے کھیتوں میں بچپن گزرا اور جوانی کی سرحدوں کو چھوڑا مڈل سا قصبے کے سکول میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بل پر دریائے جہلم کے کنارے آبار شہر جہلم کے سیکنڈری سکول سے میٹرک کیا میٹرک کرنے کے بعد جہلم کے پنگوڑے سے نکل کر لاہور آنا پڑا باپ دادا کسان تھے زندگی بھر زمین کا سینہ چیز کر غلہ اگاتے رہے لیکن ہواوں کے رخ بدل رہے تھے تعلیم کی ضرورت کا احساس ہو رہا تھا اور میرے والدین بھی مجھے زیادہ سے زیادہ تعلیم دلا کر افسر بنانا چاہتے تھے ان کے خون پر سینے کی کمائی کا ایک بڑا حصہ میری تعلیم پر خرچ ہو رہا تھا لیکن وہ خوش تھے انگریزوں کی شیطانیوں سے بھی وہ اختائے ہوئے تھے اور ان کے مقابلے میں ستون کھڑے کرنا چاہتے تھے میں بھڑتا رہا میرے ہم وطن ملک کو آزاد کرانے کی جد و جہد کرتے رہے وطن آزاد ہو گیا اور زمین کے سینے پر ایک پاک مملکت پاکستان اُبھر آئی مسلمانوں کا وطن جس کی فضاء میں آزادی کی خوشبویں پرچی ہوئی تھی اور ان خوشبووں کو پر قرار رکھنے کے لیے ان تک محنت کرنے تھی میں تعلیم حاصل کرتا رہا اپنی بدقسمتی کا ذمہ دار میں کسی اور کو نہیں ٹھہراؤں گا جس دن میں نے بی اے کا امتحان پاس کیا اور ڈگری حاصل کی اور اپنے والدین کو اس خوشی میں شریع کرنے کے لیے بھاگم بھاگ سرائے عالم گیر پہنچا تو میں نے اپنے کچھے مکان کے سہن میں مردوں اور عورتوں کا ایک مجمع پایا اس مجمع میں میری ماں بین کر رہی تھی چھوٹا بائی پریشان آنکھوں سے ایک ایک ہی شکل دیکھ رہا تھا اور بجمے کے درمیان چار پائی پر میرے باپ کی لاش سفید چادر اوڑے ہوئے پڑی تھی میں سکتے میں رہ گیا یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا میں نہیں جانتا تھا کہ میرے دیو حیکل باپ کو موت نے کس طرح دبوچ لیا تب ہمدردی کرنے والوں نے اور صبر کی تلقین کرنے والوں نے مجھے بتایا کہ میرے باپ کو سامپ نے ڈس لیا ہے وہ حسب معمول گھیت پر کام کر رہا تھا کہ کہیں سے سامپ نکل آیا اور میرا باپ بخبری میں مارا گیا مجھے شدید حیرت تھی میرے باپ کی چوڑی کلائیاں پورے قصبے میں مشہور تھی اس کے تنو مند جسم کے سامنے بڑے بڑے جوان آج بھی شرماتے تھے اس شاندار جسامت اس کوئی حیکل جسم نے موت کی اس آسانی سے قبول کر لی کامیابی کی خوشیاں موت کی اندھیروں میں جاس ہوئیں کس طرح سب کو تسلی دیتا خود ہی رو دو کر چپ ہو گئے مجھے صرف اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا باپ کے پاس میرے سوا کوئی احساسہ نہیں تھا وہ بڑھاپے میں صرف میرے سہارے زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن وہ وقت آنے سے قبل ہی اس نے یہ دنیا چھوڑ دی اپنی زندگی بھر کی محنت کو وہ پھلتے پھولتے نہ دیکھ سکا میرے ذہن پر بہت برا اثر پڑا تھا ہفتوں میں میں نیدر ہے جہلم کے کنارے موجود خوشنما مسجد جس کا سایہ جہلم کے پانی میں مکمل نظر آتا ہے کہ سہین میں گزارے وہاں پڑا اپنے مستقبل کے بارے میں غور کرتا رہا گھر سے مجھے کوئی دلچسپی رہ نہیں گئی تھی بہت سے لوگ میرے پاس آئے مجھے میری ماں کی حالت بتائی چھوٹے بھائی کی سر پرستی کے حوالے دیئے لیکن مجھے ان کی باتوں سے جنجلاہٹ ہوتی تھی یہ سب کچھ میں بھی نہیں جانتا تھا یہاں اس پر نور مسجد کے سہن میں میں اپنی ماں اور بھائی کے مستقبل پر ہی غور کرتا تھا مسجد کے پیشے امام مولوی حاجی صاحب علی میرے مونسو غم خوار تھے ان بزرگ کی حیثیہ سے شاید اہل جہلم واقف نہ ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ کیا تھے اور یہ بھی مجھے ایک دویل عرصے کے بعد معلوم ہوا اس وقت میں جب زندگی کے ایک نازک مور پر پہنچ گیا تھا اس وقت جب میں نے خلوصے دل سے خدا کو پکارا تھا حاجی صاحب علی بھی میری دل جوئی کرتے ہوئے کہتے تھے بیٹے تم پریشانیوں کا حال اپادت الہی میں موجود ہے خود کو خدا کے حضور پیش کر دو وہ تمہیں سنبھال لے گا اور پھر تمہیں کوئی غم نہیں رہے گا تمہیں صدیرہ مل جائے گی اس وقت میں اوپری دل سے حاجی صاحب کی باتیں سنتا تھا بعض وقت میرے چہرے سے ناگواری کا اظہار بھی ہوتا تھا تو وہ بزرگ مجھے دعائیں دیتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ جاتے تھے بلاخر باپ کی موت کا غم سینے سے ہلکا ہو گیا مجھے احساس ہوا کہ مسجد کے سہن میں پڑے پڑے میں کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکوں گا مجھے عملی زندگی میں آنا چاہیے مجھے کہیں ملازمت کرنی چاہیے تاکہ میری ماں اور بھائی فاقہ کشی کا شکار نہ ہوں اور یہ خیال میرے ذہن میں پختہ ہو گیا اور ایک صبح میں نے خاموشی سے جہلم چھوڑ دیا میں لاہور جانے والی بس میں سوار ہو گیا میرے پاس چند روپے موجود تھے لیکن یہ اتنے تھے کہ میں لاہور جا سکتا تھا اور وہاں دو ایک روز گسارہ کر سکتا تھا لاہور پہنچ کر میں نے اس مکان کا روح کیا جہاں میں اپنے پانچ دوستوں کے ساتھ قرائے پر رہا کرتا تھا اس چھوٹے سے مکان کو ہم نے قرائے پر دیا ہوا تھا اور پانچوں مل کر تھوڑی تھوڑی رقم ادا کر دیا کرتے تھے میری یہ دوست بھی لاہور اور سراولپنڈی کے نواہی علاقوں سے رہنے والے تھے کوئی گجران والا کا کوئی سیالکورٹ کا انہوں نے میرے چہرے پر موت کی سی اداسی پائی تو چونک پڑے میں نے انہیں بتایا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے اظہار غم کیا اور میری دل جوئی کرنے لگے لیکن اب مجھے دل جوئی کی ضرورت نہیں تھی اب تو میں عملی زندگی میں آ کر اپنے چھوٹے سے خاندان کا کفالت کرنا چاہتا تھا میں نے ان سے کہہ دیا کہ اب تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا اب مجھے ملازمت کی تلاش ہے بہرحال وہ بیچارے افسوس کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے لاہور میں میرا تعلق صرف کالج سے تھا کالج سے باہر کی زندگی میں میرے واقف کارڈ نہیں تھے تہاں مجھے بھروسہ تھا کہ اپنی اولل ازمی کے سہارے میں ماحول کو سازگار بنا سکوں گا اور دوسرے دن سے ہی میں نے ملازمت کی تلاش کرنا شروع کر دی میں نے ذہن سے تمام خیالات نکال دیئے تھے صرف ایک خیال باقی رہ دیا تھا اور وہ یہ تھا کہ مجھے ہر قیمت پر ملازمت کر کے زندگی کے راستے تلاش کرنے ہیں اور اونچھی نیچھی بلڈنگوں میں سرکاری و غیر سرکاری دفاتیروں میں ہر اس شخص سے میں ملا جس نے ذرا بھی میری طرف توجہ نہ دی بہت سے لوگوں نے ملازمت کے بارے میں سن کر روئیہ بدل لیا بہت سنے وعدے کیے اور میں ان کے وعدوں پر بقت برباد کرنے لگا ہر رات مایوسیاں کی رات ہوتی تھی ہر صبح امید کی صبح ہوتی تھی دن چڑتا سورج چلتا اور مایوسیاں گھیرنے لگتی چند روپے ختم ہو چکے تھے دو تین ہفتے دوستوں کے ساتھ کھاتا رہا ایک آدھ روپے بھی کسی سے مل جاتا جو دفتروں کے چکر لگانے میں قرائے پر خرچ ہو جاتا لیکن اس کے بعد دوستوں کے روپے میں تبدیلی آنے لگی پہلے وہ کھانے پر میرا انتظار کرتے تھے میں پہنچ جاتا تو کھانا کھاتے پھر انہوں نے جلدی کھانا کھانا شروع کر دیا بچہ کچہ میں کھا لیتا تھا کسی دن ایسا بھی ہوتا کہ کھانا نہ بچتا اور مجھے بھوکا ہی سونا پڑتا پھر ایسا ہوتا ہے کہ میرے دوست آخری شو دیکھنے چلے جاتے اور مجھے مکان بند ملتا بارہ بچے تکیسی پٹ پٹ پر بیٹھ کر ان کے انتظار کرتا اور جب وہ آتے تو گھر میں داخل ہوتا اب انہوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ لی تھی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ کسی بات پر کہہ کے لگا رہے ہوتے میں پہنچتا تو خاموشی چھا جاتی غصہ بھی آتا ان کی بے احترائی پر رنچ بھی ہوتا لیکن میں جانتا تھا کہ حالات میرے خلاف ہیں وہ بیچارے بھی کیا کرتے ہاں ہر صبح میں سوچتا کہ ملازمر مل جائے تو میں ان لوگوں کے ساتھ ایسا ظلوک کروں کہ انہیں اپنے اس رویے پر سخت شرمندگی ہو لیکن میری خوارش پوری نہ ہو سکی پورے تین ماہ گزر گئے بلاخر میرے دوستوں نے مجھ سے معذرت کر لی انہوں نے کہا کہ وہ ایک نیا آدمی تلاش کر چکے ہیں جو ان کے ساتھ قیام کرے گا وہ تنہا کرائے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اس لئے اب میری کو جائش نہیں ہے میں نے کوئی شکبہ کوئی گلہ نہیں کیا یہ بات تو انہیں بہت پہلے ہی کہہ دینی چاہیے تھی اتنے دن انہوں نے صبر کیا یہی ان کی عظمت تھی ورنہ مجھ جیسے ناکارہ انسان کے لیے کس کے پاس جگہ ہے میں خود اپنی لگاہوں سے گر گیا تھا مجھے اپنی بے وقتی کا احساس ہو گیا تھا اور فٹ پارک کی پہلے رات میرے لئے عذیتوں کی رات تھی اس رات قرب سے کروٹے بدلتا رہا لاہور میرا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے مجھے لاہور چھوڑ دینا چاہیے پھر کہاں جاؤں کاراچی میرے ذہن میں ابرا ہاں کاراچی دولت کی کھان جہاں ہر شخص کے لیے جگہ موجود ہے جہاں پہنچ کر پریشانی کا حل مل جاتا ہے اب کاراچی ہی میری مصیبتوں کا حل تھا مجھے اپنے ہی ماکت پر گھسا آنے لگا بلا وجہ اتنا مل سائے کیا مجھے پہلے ہی کاراچی چلے جانا چاہیے تھا لاہور میں میرے لئے کوئی جگہ نہیں ہے لیکن پھر ایک اور سوال کاراچی تک جانے کا کراہے کہاں سے نہ ہوں میرے پاس تو تن کے کپڑوں کے راوہ اور کچھ نہیں تھا خاصی رقم کی ضرورت تھی رات کو تین بجے تک ہی سوچتا رہا اور بلا آخر فیصلہ کیا کہ بغیر ٹکٹ سفر کروں گا زلط اور اسوائی میں لئے اب کوئی نئی چیز نہیں ہے پکڑا گیا تو جیر بھیج دیا جاؤں گا کیا حرج ہے میری شخصیت ہی کیا ہے ایک بے وقت انسان زمین کا بھوجھ اور میں اس فیصلے پر اٹل ہو گیا دوسرے دن صبح سڑک پر لگے ایک تلکے سے تھوڑا سا پانی پیا اور اسٹیشن کی طرف چل پڑا پیٹ خالی تھا آنکوں کے گرگن جان دائرے رکس کر رہے تھے سرائے عالمگیر کے چھوٹے سے محلے کا کچھا مکان یاد آ رہا تھا جہاں کے دردیوار کی خوشبو میرے جسم میں آج بھی موجود تھی چنے کے گیتوں سے اڑتی ہوئی سوندھی سوندھی خوشبو جہلم کی گنگناتی موجیں جو محبت کی گیت داتی تھی دل میں شدید خواہی شکری ایک بار پھیڑی نے دیکھ لوں بڑی ماں کے ممتہ بھرے ہاتھ اپنی پشت پر محسوس کرلوں ننے بھائی کی معصوم آنکھوں میں چھانکنوں لیکن کس مو سے کیا مو لے کر ان کے سامنے جاؤں گا میں کیا تھا ایک بے حقیقت پتھر اداس اپلاس زدہ چہرہ سوکھے ہوئے خوشک ہونٹ بکھرے ہوئے پال دسی ہوئی آنکھیں انہیں کون سی خواہش اور خوشی بک سکتی ہیں بیکار بے مقصد جذباتی فیصلے مقدر نہیں بناتے کبھی کچھ بند سکا تو ان کے سامنے جاؤں گا ورنہ وہ مجھے بھی سبر کر لیں گے اور میں سٹیشن پہنچ گیا لاہور کی خوبصورت سٹیشن کے پلیٹ فارم پر تہلنے لگا انسانوں کا بہت حجوم تھا مسترب مسترب سا ٹرینوں کا شور زندگی کی گہمہ گہمی یہ سب کون ہیں انہوں نے زندگی کے راستے کیسے اپنائے ہیں انہیں معاشر سکون کہاں سے ملا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں ان لوگوں میں خود کو اجنبی محسوس کر رہا تھا بلا شبہ مجھے اس دنیا میں جینا نہیں آتا میرے اندر کوئی کمی ہے اور میں ناکارہ انسان اس کمی کو تلاش نہیں کر سکتا میرے دل چاہا کہ کسی بلندی کی جگہ کھڑا ہو کر ان سے خطاب کروں ان سب کو جمع کر کے پوچھوں کہ انہوں نے یہ پلسکون زندگی کہاں سے حاصل گی ہے کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لئے میں بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہوں میں بھی ہی نہیں کی طرح گوشت بوشت کا انسان ہوں پھر وہ میری حیثیت کیوں نہیں تسلیم کرتے ان سب نے مجھے نظر انداز کیوں کر دیا ہے لیکن میں کچھ نہ کر سکا نہ جانے کب تک میں پلیٹ فارم کے ایک گوشے میں بیٹھا رہا ہاتھ بہت سنسنا رہے تھے دل چاہ رہا تھے لیٹ جاؤں اور پھر کبھی نہ اٹھوں سوتا رہوں سوتا رہوں کبھی نہ جاؤں پھر خیر میرے گرجدار آواز نے مجھے چونکا دیا میں کراہتا ہوا اٹھا اور کھچا کھچ بھرے ڈبوں میں اپنی جگہ تلاش کرنے لگا کوئی جگہ نہیں تھی کامیاب لوگ کامیابی سے اپنی سیٹوں پر قبضہ جمع چکے تھے ہاں فرش پر جگہ تھی میں نے اسے ہی اپنا مقدر سمجھ لیا اور فرش پر دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گیا ٹرین نے سیٹی دیا اور پلیٹ فارم چھوڑنے لگی میں نے ایک تھنڈی سانس لی عرض کر چکا ہوں کہ فرن داستان مجھے نہیں آتا ممکن ہے احساسات کا اظہار طویل ہو گیا ہو لیکن اس سے آپ کو میری ذہنیت میرے بھٹکنے کی وجہ ضرور معلوم ہو جائے گی اس تکلیفتہ سفر کی داستان کیا لکھوں دکھوں اور مصیبتوں کے جو پہاڑ مجھ پر ٹوٹے ان کا احساس کر کے آج بھی جسم میں لرزش پیدا ہو جاتی ہے قسمت یاد رکھتی بغیر ٹکٹ سفر کے جن میں پکڑا نہ گیا وہ خیر میل نے مجھے کراچی پہنچا دیا کراچی کینٹ پر اترا خوف زدہ سا پریشان سا بری حالت تھی ہوایاں اڑ نہیں تھی گیٹ کی طرح بڑھا ٹکٹ چیکر موجود تھا لوگوں سے ٹکٹ لے رہا تھا میں آنکھیں بند کر کے لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہو گیا اور جب آنکھیں کھولیں تو گیٹ کے باہر تھا دل نے نچانک کیا کہا میں کسی بات پر خور کرنے کے قابل نہیں تھا سٹیشن کی سیڑھیاں اتر کر ایک بسی میدان میں آ گیا ٹیکسیاں آٹو رکشہ گھوڑا گاڑیاں ایک ہجوم ایک ہنگامہ تب میری نگاہ ایک طرف اٹھ گئی ایک صاحب نیس درجن بچوں اور بیوی کے ساتھ ہاپتے ہاپتے ایک وکٹوریا پر سوار ہو رہے تھے بے شمار سوان تھا پھلوں کی ٹوکریاں صندوق بستر نہ جانے کیا کیا لیکن میری نگاہ کیلوں کے اس گچے پر تھی جو ان کی پھلوں کی ٹوکری کے نیچے گر گیا تھا وکٹوریا آگے بڑھ گئی اس ماردار شہر کے کسی باشندے نے ان کیلوں کی طرف توجہ نہ دی وہ زمین پر گری چیز نہیں اٹھاتے تھے لیکن میں بھوک سے بل بلاتا انسان یہ کیسے نظر انداز کر سکتا تھا میرے لرستے قدم آگے بڑھے میرا زمین تو اسی وقت دم توڑ چکا تھا جب میں نے بغیر ٹکٹ کا سفر کا عظم کیا تھا اب میں اس کی چیخوں کو کیسے سنتا میں نے کیلے اٹھا لیے اور تھوڑے دیر بعد وہ سب میرے پیٹ میں تھے یہ کھراجی کا پہلا توفہ تھا میرے لیے پیٹ کی توزہ کی آگے سی حد تک سرد ہو گئی آگے بڑھا اور اس چونک تک نکل گیا جہاں بسیں اور ٹرام کھڑی ہوئی تھی چھوٹے بڑے ہوتل دکانے لمبی تاہد نظر سڑک جس پر ٹرام کی پٹری بیچی ہوئی تھی میں اس اڑک پر بیٹھ گیا وسیع اور کشادہ امارتیں بلندوں بالا بلنگیں نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوا کہ یہ وسیع شہر مجھے ضرور اپنی آگوش میں پناہ دے گا جون جون میں آگے بڑھتا گیا میری آنکھیں کھلتی گئیں چوڑی اور کشادہ سڑکوں کا جار بچا ہوا تھا پھر صدر کا علاقہ آ گیا جہاں کراچی کی آدھی دولت موجود ہے میرا یہی اندازہ ہے خوش پوش لوگوں کے حجوم بے پناہ خریداری کرتے ہوئے چمچماتی کاریں بسیں رکشہ ٹیکسیاں میری عسان خطا ہونے لگے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی کا آغاز کہاں سے ہوگا نہ جانے میں کہاں کہاں گھومتا پھرا صدر کا علاقہ پیچھے رہ گیا پھر میں تھک کر ایک جگہ بیٹھ گیا بیٹھا رہا سورج دھر گیا شام ہو گئی تب میں اٹھا اور آگے بڑھا ایک جگہ میں نے مفلوک الحال لوگوں کی لائن دیکھی ان سب کا رخ ایک ہوتل کی طرح تھا نہ جانے میری ذہن میں کیا سمائے میں بھی اس لائن میں شامل ہو گیا دوسرے لوگوں نے مجھے کھوڑا لیکن میں نے آنکھیں بند کرنی لائن آگے بڑھتی رہی اور جب کسی نے مجھ سے کہا ابے آنکھیں تو کھول سو رہا ہے کیا تو میں نے آنکھیں کھول دی میں ہوتل کے سامنے تھا پتھروں کے کاؤنٹر پر دیکھچیاں سجائے بیٹھے آدمی نے ایک پلیٹ میرے ہاتھ میں تھما دی جس میں شوربہ اور بوٹیاں تھی اور پھر دو روٹیاں بھی مجھے دے دی میرا دل دھک سے ہو گیا میرا خیال تھا اب مجھ سے پیسے طلب کیے جائیں گے لیکن جب پیچھے کھڑے پتھان نے مجھے ایک طرح دھکیت دیا تو میری جان میں جان آئے گوئے یہاں پیسے نہیں طلب کیے جاتے میں اس نعمت کو لے کر دوسرے لوگوں میں جا بیٹھا دو روٹیاں نے جسم میں زندگی دوڑا دی پانی پینے کے بعد میں نے وہاں سے اٹھا آیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ موت کھانا کس خوشی میں مل رہا ہے اور جب میری سمجھ میں آیا تو میرا دل خون کی آنسو رو اٹھا درچانے کب تک میں عذیر سے ترپتا رہا وہ رات ایک خوٹ پات پر گزری اور دوسرے دن سے میں نے ملازمت کی تلاش شروع کر دی میرے پاس میرا سرمایہ صرف میرے تعلیمی سرٹیفکیٹ تھے جنہیں میں احتیاط سے سینے سے لگا ایک ایک دفتر کے چکر کارتہ پھیرا لیکن اس معاملے میں یہاں کے لوگوں کا رویہ لاہور والا سے بھی سکتا وہ کم از کم بات تو سن لیتے تھے یہاں اگر کسی کو رو کر حال دل کہنے کی کوشش کرتا تو اس نے گھان سینہ ڈالی یہ ہوشیار لوگ میرے جیسے انسانوں سے بخور بھی واقع تھے دفتروں کے چپراسی دور ہی سے مجھے دے کر ڈان دیتے کچھ نہ ملا کچھ نہ ہوا کراچی نے بھی مجھے مایوس کیا دنیا سے میرا اعتماد اٹھ گیا مذہبوں ملے سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا سب دولت کے بندے ہیں سب ہر سوحوز کے پجاری ہیں سب بلندیوں کے قدردان ہیں کوئی کسی کا سہارا نہیں ہے کسی کے پاس ہمدردیوں اور انصیت نہیں ہیں ہر شخص اپنے لیے جی رہا ہے دولت زندگی ہے باقی سب دھوکہ سلہ ہے سب بکواہ سب مجھے خودکشی کر لینی چاہیے لیکن خودکشی حرام ہے ذہن کے کسی گوشت سے آواز ابری کیا حرام کیا حلال سب دھوکو سلے ہیں سب فضول باتیں ہیں انسان کا مذہب صرف دولت ہے اور جب پیٹ بھر جاتے ہیں تو سجے سجائے ایوانوں میں بیٹھ کر مرغن کھانوں کی دکاریں لے کر مذہب و ملت کی باتیں کی جاتی ہیں انسانوں کے حقوق کے بیان چاری کیا جاتے ہیں سب فراد ہیں سب مکواہ سب انسان بے مقصد پیدا ہوا ہے بیکار جیتا ہے اور پھر زیست کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے اور اس دینے دوسرے اور اس جیسے دوسرے انسان پیدا ہو جاتے ہیں سلسلہ حیات یوں ہی چلتا ہے چلتا رہے گا میں موت کا انتظار کیوں کروں خدا کے بڑھ کر اسے کیوں نہ پکار لوں زندگی نے کیا دیا ہے جو اس سینے سے چھمٹائے ہوئے ہوں بیکار بے مصروف بوجھ میں نے دانت پیسی اور میرے قدم ایک طرف اڑ گئے میں جانتا تھا کہ یہ راستہ سمندر کی طرف جاتا ہے میں اس سے قبل سمندر دیکھ چکا تھا ٹاور سے کچھ آگے نیٹی جیٹی کھا پل ہے اور اس کے نیچے سمندر میں چٹانے کائی دلدل اور نا جانے کیا کیا میرے جیسے انسانوں کے لیے بہترین پناہ گا ہاں سمندر کی آگوش وسیع ہے سمندر زمین سے زیادہ رحم دل ہے یہ زمین انسان کو برہنہ کر دیتی ہے اس کی بے بسی کو زمانے کی نگاہوں کے سامنے پیش کر دیتی ہے جبکہ سمندر کا ذرف بلند ہے وہ ہزار ہاں مظلوموں کے لیے اپنی تھنڈی آگوش واہ کر دیتا ہے ان کے راز اپنے سینے میں چھپا لیتا ہے سمندر عظیم ہے ہاں سمندر عظیم ہے میں اسی عظمت کی آگوش میں پناہ لوں گا یہ روا دوا زندگی میری لیے نہیں ہے ہزاروں کا حجوم رنگ برنگی دکانے ٹرامو کی کھڑ کھڑا ہٹ بسوں کی دونے رکشانوں کا شور لائٹ ہاؤس کے سامنے ٹکٹ حاصل کرنے والوں کی لمبی کتاریں ڈینس ہار کی دو کانوں میں لاکھوں اور کروڑوں کے وارے نیارے حبیوی سکوائر کی بلندوں بھالا عمارت لکشمی بلڈنگ کے سرخ پتر اور اس کے آگے میری منظر ہاں یہی تو میری منظر تھی جو کچھ پیچھے چھوڑا آیا تھا اس میں میری گنجائش نہیں تھی بس یہ سمندر کی لہنے میری منظر غزہ ہیں وہ مجھے مو اٹھائے دیکھ رہی ہیں ان کی آنکھوں میں محبت ہے ان کے بازو پھیلے ہوئے ہیں مجھے معاف کر دینا ماں میری ملک کو میری ضرورت نہیں ہے میں تمہارا سہارا نہیں بن سکتا رحمت کو تعلیم مت دلانا تعلیم انسان کو عقل بخش دیتی ہے اور جب انسان کو عقل آتی ہے تو وہ خودکشی کر لیتا ہے میرا باپ کسان تھا بہت سیدھا تھا وہ مجھے بھی کسان بنا دیتا تو اس وقت میں حل چلانے کے بعد تھکن سے چور چار پائی پر بے ست پڑا ہوتا یہاں کھڑا موت کو گلے لگانے کا عرض و من نہ ہوتا رحمت کو تعلیم مت دلانا ماں ورنہ وہ بھی جوان ہو کر خودکشی کر لے گا اور تمہارا یہ سہارا بھی چھن جائے گا میرے نیچے پل کی ریلنگ سے لپٹے ہوئے تھے اور میرے گالوں کو ہانسوں کی نمی کا احساس ہو رہا تھا طویل کہانی ختم ہوا چاہتی تھی جس نے سرائے عالمگیر میں جنم لیا جہلم کی لہریں ان لہروں پر سفید چمکتار محجد کا اکس چنوں کی کھیت کی سوندھی سوندھی خوشبو سکول کی شرارتیں کالج کی رنگینیاں لاکھوں کیسے لاکھ افسانیں آج ان کا اختتام تھا وقت کے دھارے گواہ رہنا میں نے جینے کی خوشش کی تھی لیکن زندگی نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا ہاں زندگی سے مایوس ہو کر میں اس کا دوسرا رخ اپنا رہا ہوں میں نے دل کڑا رکھا ہے آنکھیں بند کی اور میرا لرستہ ہوا جسم ابرا اور اسی وقت پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی نواز مچونگ پڑا کون ہے یہ کس نے مجھ بکا رہا ہے میں نے پلٹ کر دیکھا دینے میں ایک بھدے موٹے جسم کا ساہے نظر آیا اس سے قبر کہ میں اس سے اس کے بارے میں پوچھتا مجھے کچھ دیر ہو گئی تو میں انتظار کرنا پڑا لیکن میں آپ کاری والوں کی نگاہوں میں آ گیا ہوں کچھ لوگ میرا پیچھا کر رہے تھے بڑی مشکل سے انہیں چکر دے کر آیا ہوں لو یہ سنبھالو شاہ جی ٹرک میں تمہارا انتظار کر رہا ہوگا مگر اب تو وہاں نہیں جاؤ گے بلکہ ریل کے سفر کرو گے ممکن ہے شاہ جی بھی آپ کاری والوں کی نگاہ میں ہوں اس کے ساتھ جانا خطرناک ہے اس نے میرے ہاتھوں میں ایک سوٹکس تھما دیا کافی وزن سوٹکس تھا میں اسے سنبھال نہ سکا اور زمین پر رکھ دیا اور میرے مقابل نے پھر مجھے نہ بولنے دیا اور ایک برس پرس میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا یہ رکھو اس میں رقم ہے راستے میں کام آئے گی اور اس میں پتہ بھی موجود ہے پشاور پہنچ کر سب ٹھیک ہو جائے گا اپنا مہنتانہ لے لینا پرس بھی میرے ہاتھ میں آ گیا اور اس سے قبل کہ میں کچھ کہوں موٹے جسم والا آدمی تیزی سے آگے بڑا بھنچ کا رہ گیا تھا پٹی پٹی نگاہوں میں کبھی پرس کو دیکھتا کبھی قدموں میں رکھے سوٹکس کو اور کبھی تاریخی میں اس موٹے آدمی کا تلاش کرنے لگتا جو نا جانے کہاں غائب ہو گیا تھا نا جانے کتنی دیر اسی طرح گزر گئی اور پھر میرے پھرپڑوں کی گہرائیوں سے ایک کہم اوگل پڑا ڈڑ گئی نا زندگی میرے عظم سے احساس ہو گیا نا اس سے بھی میرا مون کی رکابت میں لار اس نے میرا بھی خیال کرنا پڑا میں نے پرس کھول کر دیکھا سو سو کے چند نوٹ دس کے کافی نوٹ موجود تھے ایک سفید رنگ کا پچھا بھی تھا جس میں تحریکی میں نہیں پڑ سکتا تھا کافی ہے میں نے دل میں سوچا سوٹکیس میں کچھ بھی ہو مجھے کیا میں تو مردہ انسان ہوں پھر میں نے سوٹکیس اٹھایا اور واپس پلٹ پڑا سب سے پہلے میں نے ٹاور کے ایک ہو میں قدم رکھا گرم کھانا کی لپٹیں اٹھ رہی تھی لوگ کھانے اور چائے پینے میں مصروف تھے میں نے بھی ایک رسی سنبھال لی سوٹکیس قدموں کے پاس رکھ لیا اور میرے کو بھلا آ کر کھانے کا آرڈر دیا کافی رقم تھی بہت دن سے بھوکا تھا اپنی پسند کے کھانے منگوائے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور پھر چائے پی چائے کی دو پیانیاں پینے کے بھار میں نے پر سے پرچہ نکالا کسی کا پتہ لکھا ہوا تھا شاہ زورین ٹیپو سلطان روڑ گولڈن ہاؤس پشاور پشاور میں نے ایک گہری راہ سانس دے کر سوچا ملے دل میں درچن و خیالات تھے سوٹکیس میں کیا ہے یہ سب کچھ کیا ہے سب سے زیادہ حیرت مجھے اس بات کی تھی کہ اس نے مجھے میرے نام سے پکارا تھا لیکن دنیا میں صرف میرا نام ہی تو نہیں ہے نواز کسی اور نواز کو دھوکے میں مجھے استعمال کیا گیا ہے لیکن اب میں کیا کروں سوٹکیس کہیں پھینک دوں اور اکم لے کر فرار ہو جاؤ مگر سوٹکیس میں ہے کیا میں نے سوٹکیس پر نکال ڈالی چمڑے کا ایک سوٹکیس تھا سامنے کے روح پر تالے لگے ہوئے تھے جس کی چابی میرے پاس نہیں تھی سوٹک سوٹکی مہرے لگی ہوئی تھے گویا مہرے توڑ کر ہی تالہ کھولا جا سکتا تھا ہوتل کے بیرے کو میں نے ایک اور چائے کا آرڈر دے دیا میں اس حسلے میں فیصلہ کرنا چاہتا تھا بے وقوف نہیں تھا کسی حد تک انتازہ ہو رہا تھا کہ کیا چکر ہے یہ کراچی ہے یہاں بڑے آرٹس موجود ہیں اور میں کیا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں یہ دنیا مجھے کچھ بھی نہیں سمجھتی زندگی نے مجھے موت کے مور سے گھسیتا ہے وہ مجھے اپنی پسند کا رخ دینا چاہتی ہے کیوں نہ اس سے تعبون کروں میں نے تو کوئی خواہش نہیں کی تھی میں نے تو اچھا انسان بننے کی کوشش کی تھی لیکن دنیا مجھے کسی اور ہی روپ میں دیکھنا چاہتی ہے جب یہی روپ میرا مقدر ہے تو کیوں نہ اسے ہی اپنا لوں اور فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی میں نے تیع کر لیا کہ میں سوٹ کیس اسی طرح لے کر پشاور جاؤں گا اور اسے اس کے مالک تک پہنچا دوں گا اس سے کہوں گا کہ مجھے کسی اور کے دھوکے میں یہ کام ساپا گیا ہے لیکن اگر وہ پسند کرے تو میں خلوصے دل سے یہ سب کچھ کرنے کے بار راضی ہوں یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں اٹھ گیا ہوتل کے کاؤنٹر پر بل ادا کر کے میں واہر نکل آیا اور اب میرے قدم سٹیشن کے ذرف اٹھ رہے تھے وہاں سے میں نے ٹرین کے اوقات ملوں کیے آج رات میں پشاور کے لئے روانہ نہیں ہو سکتا تھا کل صبح ٹرین مل سکتی تھی چنانچہ میں اسٹیشن سے نکل آیا دولت میری جیب میں تھی لیکن ایک رات کے لئے میں نے کسی ہوتل کا رخ نہیں کیا اور حسب مومول ایک فٹ بار پر گزار دی سوٹ کے سرحانے رکھ لیا اور یہ تاجو بھی کی بات تھی کہ دوسری صبح وہ مجھے سرحانے ہی پر موجود ملا شاید کسی ہارٹس کا اس فٹ پار پر گزر نہیں ہوا تھا دوسرے دن صبح میں نے ایک ہوتل میں ناشتہ کیا اور بازار کھلنے کے انتظار میں ہوتل ہی میں بیٹھا رہا پھر بازار کھلنے میں کھلتے ہی میں نے ایک ریلیٹی میٹ شاپ سے اپنے لئے ایک پتلون اور بشرت کھریدا چند دوسرے چیزیں اور انہیں لے کر برنس روڈ کی طرف چل پڑا جہاں ایک سیلون میں داڑی بنوائی باز درشوائے اور انسانی شکل میں آ گیا وہیں ہمام میں گستر کر کے میں نے لباس تبدیل کر لیا اور پھر ٹیکسی میں بیٹھ کر سٹیشن چل پڑا سیکنڈ کراس کے کمپارٹمنٹ میں سفر کرتے ہوئے میری ذہنی حالت عجیب تھی میں تقدیر پر ہس رہا تھا کیا بننا چاہتا تھا کیا بن گیا لیکن جو کچھ بن گیا تھا اس پر افسوس نہیں تھا سوٹکیس میں نے لپرواہی سے ایک طرف رکھ دیا تھا تاکہ کوئی اس پر گھوڑ نہ کر سکے سفر جاری رکھا دن گزارا رات گزاری اور لاہور آ گیا میں نے دل پر جبر کیا نگانے کیسے کیسے جتم کر کے میں نے خود کو لاہور میں اجنبی محسوس کرنے کی کوشش کی میں نے ان یادوں کو گھر چکنے کے لیے ساکھ محنت کی جو لاہور سے وبستہ تھی لاہور گزر گیا لیکن اب ہر سٹیشن میں دے لیے وہ بالے جان بنا ہوا تھا میں اس پورے علاقے سے لگاؤ رکھتا تھا اور کیا بتاؤں کہ لاہور کے بعد کا سفر میرے اوپر کیسا گزرا میرے دل پر کیسے کیسے زخم تھے آج بھی ان کی یاد دل کو کھڑ چکنے لگتی ہے بہرحال میں اس سفر کی تفسیر نہ بیان کر سکوں گا پشاور کے سٹیشن پر میں نے سوٹ کے اس ہاتھ میں لے لیا اور میں اتر گیا تندرست و طبانہ لوگ جانے پہچانے چہرے میں نے تانگا لیا اور چل پڑا پرس کی حالت کافی مضبوط تھی چنانچہ میں نے تانگے والے سے کسی ہوتر چلنے کے لیے کہا اور تھوڑی دے بعد تانگا سپین گھر کے سامنے رک گیا مجھے ہوتل کی قسم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی سپین گھر کی پہلی منظر کے کمرہ نمبر دس میں میں نے قیام کیا شام ہو چکی تھی میں ایک معزز انسان کے طور پر اور طریقوں سے واقع تھا یہ دوسری بات ہے کہ حالات نے میری شخصیت مسک کر دی تھی ہوتل کے لوگوں کو ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ میں کوئی معزز کا حق نہیں ہوں سفاری ہو کر چائے پی اور پھر آرام کرنے لیٹ گیا نمو قداز بستر پر لیٹے ہوئے میرے ذہن میں پھر گزرے ہوئے واقعات کی فلم چلنے لگی میں اپنے بارے میں کچھ نہیں دوچنا چاہتا تھا میری ذہنی حالہ ٹھیک نہیں تھی چنانچہ میں سونے کی کوشش کرنے لگا اور کچھ کوشش میں کامیاب ہو گیا ایسا سویا کہ رات کا کھانا بھی گول ہو گیا رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی چاروں طرح سکوت تاری تھا وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا البتہ بھوک لگ رہی تھی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ بہت وقت گزر چکا ہے لیکن اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا یوں بھی میں بھوک پرداج کرنے کا آدھی ہو گیا تھا اس لئے کوئی خاص تک لیٹھ مجھے محسوس نہیں ہوئی اور میں اتمنان سے سو گیا دوستی صبح غسل سفاری ہو کر ناشتہ کیا اور میرا اخبار پڑھتا رہا گیارہ بجے میں نے سوٹ گیٹس اٹھایا اور نیچے ادھر آیا ایک آٹو رکشہ اور اس میں بیٹھا اور ٹیپو سلطان روڈ پر چل پڑا فاصلہ طویل نہیں تھا میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات جنم لے رہے تھے شاہد زورین کی شخصیت اس کے روئے کے بارے میں غور کر رہا تھا